السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی آبادہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال جب نماز میں داخل ہوتے کبرا تقبیر کہتے ورافا یدیہ اور دونوں ہتھوں کو اٹھاتے وعیزا راکا اور جب رکو کرتے رفا یدیہ دونوں ہتھوں کو اٹھاتے وعیزا قالا اور جب کہتے سمی اللہ لمن حمدہ رفا یدیہ دونوں ہتھوں کو بلند کرتے وعیزا قاما من الرقاتین اور جب دو رکتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے رفا یدیہ تو دونوں آتھوں کو اٹھاتے ورافا ذالک ابن عمرہ الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر نے اس بات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے کہا کرتے تھے یہ بخاری کی حدیث نمبر سات سو انتالیس ہے ہمارے کل کے سبق میں ہم نے دو رکتیں تشاہد تک طریقہ سیکھ لیا تھا تو چونکہ آج تیسری رکت کی باری تھی تو میں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے شروع کروں ترجمہ آپ سن چکے ہیں کہ جب آپ نے دو رکتیں مکمل کر لیں تشاہد پڑھ لیا تشاہد میں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ چاہیں تو عبدہ ہوا رسولوں تک پڑھ کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آگے درود اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں بے شک درمیانی تشاہد ہو آخری میں تو پڑھ نہیں ہے نا وہ بھی حدیث میں موجود ہے بات تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ زمین پر ٹیک لگا کر آتھوں سے اوپر کھڑے ہوتے ہیں رفع یدین کرتے ہیں یعنی دونوں آتھوں کو کندوں تک یا کانوں تک لے کے جاتے ہیں اور دوبارہ باندھ لیتے ہیں اور تیسری رکھت کو دوسری رکھت کی طرح ہی پڑھنا ہے یعنی اس میں سنا نہیں پڑھنا سنا صرف پہلی رکھت میں ہوتا ہے باقی کسی میں نہیں ہوتا جو افتتائیہ دعا ہے اور تیسری رکھت کا اور دوسری کا فرق یہ ہے کہ تیسری رکھت میں آپ نے صرف فاتحہ پڑھنی ہے اگر کوئی آگے صورت ملا بھی لے تو تب بھی جائز ہے وہ بھی حدیث میں ملتا ہے عمومی جو آپ کا طریقہ تھا وہ تیسری اور چوتھی رکھت میں جب فرضوں کی دو سے رکھتیں بڑھ جاتی ہیں تو تیسری اور چوتھی میں صرف فاتحہ پڑھ کر آپ رکھو پہ جا سکتے ہیں اسی طرح آپ رکھو کریں گے جیسے دوسری میں کیا تھا پھر اس کو مکمل کر کے پھر آپ چوتھی رکھت کے لیے بھی اسی طرح اٹھیں گے اور تیسری اور چوتھی دونوں کو آپ اسی طرح پڑھیں گے جیسے بغیر اس کے صورت ملانے کے چاہیں تو ملا بھی سکتے ہیں اور کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا آج چوتھی رکھت پر جب مکمل کر لیا آپ نے تو دوبارہ دشاہت پہ بیٹھنا ہے اگر آپ کی تین رکھتے ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے تو پھر بھی آپ نے تین پڑھ کے بیٹھ جانا ہے اسے آخری تشاہت کہتے ہیں ایک درمیان والا ہوتا ہے ایک آخری ہوتا ہے جس پہ سلام پھیرا جاتا ہے اگر دو رکھتے ہوں تو پھر دو کے بعد ہی آخری ہوتا ہے تین ہوں تو تین والا آخری ہے آخر والا تو آخری تشاہت میں کیسے بیٹھنا ہے کیا بڑھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے درمیان والا تشاہت کیا تھا پڑھنا وہی ہے اتہیات والا یہاں سے شروع کریں گے آپ لیکن بیٹھنے کا طریقہ ذرا مختلف ہے آخری تشاہت میں بے شک وہ دو رکھتوں کے بعد ہو تین کے بعد ہو چار کے بعد ہو آخری جس میں سلام پھیرتے ہیں حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی یہ بخاری کی عدیث نمبر آٹھ سوٹھائیس ہے انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ نماز جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو انہوں نے کہا بتلائیے پھر آپ نے پوری نماز بتلائی میں حدیث کا وہ حصہ بڑھوں گا جو آخری تشاہت کے مطلق ہے بڑی لمبی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اور جب پس جب جالا سا بیٹھتے فر راکت الاخرہ آخری رکت میں قدمہ بڑھا دیتے آگے کر لیتے رجلہ اليسرہ اپنے بائیں پاؤں کو ونصبہ لخرا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے نصب کر لیتے واقعدہ اور بیٹھ جاتے علامہ قدتی اپنی پیچ پر بیٹھ جاتے پہلو پر بیٹھ جاتے مقد پر بیٹھ جاتے یعنی آپ نے آخری تشاہت میں جس پاؤں کے اوپر آپ بیٹھے تھے اس کو آگے نکال لینا ہے اپنے ٹانک کے نیچے سے جیسے آپ نے عورتوں کو عام طور پر بیٹھے دیکھا ہوگا عورتیں ہر تشاہت میں ایسے ہی بیٹھتی ہیں تو آپ نے بائیں یعنی خبہ پاؤں اس کے اوپر آپ نہیں بیٹھنا آپ نے بائیں کلے کے اوپر بیٹھنا ہے اور اس پاؤں کو آگے نکال لینا ہے اور دائیں پاؤں آپ کا کھڑا رہے گا اسی طرح اور کھڑا جب ہوگا اس میں پورا وزن ڈالیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو بچڑا میڑا کر لیں جیسے ہمارے دوست کئی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا کوئی بیمار ہے اس کو کوئی ادھر ہے تو پھر تو بات ہی اور ہے تو اس طرح بیٹھیں گے اور اسی طرح تشاہد کو شروع کریں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو یا گھٹنوں پر یا رانوں پر رکھیں گے اور اس کے بعد آپ وہ شروع کر دیں گے اتہییاتو لیلہ وصلاواتو اور ترجمے پر بھی گور ہوگا اور آپ ہلکہ بنا کے دائیں آت کی درمیانی انگلی اور انگلی کو ہلاتے جائیں گے اور اب دو ورسولوں تک تو آپ نے سیکھ لیا آگے آپ پھر درود پڑھیں گے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے نماز کے اندر جب دعا مانگی تو اس نے نہ اللہ کی تعریف کی نہ درود پڑھا اور دعا شروع کر دی نماز کے اندر تو جب اس نے سلام پھیرا تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے بڑی جلدی کی ہے اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کی تعریف کرتا پھر درود پڑھتا اور پھر جو چاہے دعا مانگتا تو آپ درود پڑھیں گے اب دو ورسولوں کے بعد اور جو درود پاک ہے یہ حدیثوں میں نو دس درود ملتے ہیں مختلف حدیثوں میں شعبہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سلام پڑھنا تو آپ نے ہمیں سکھا دیا یہ تحیات میں جو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ نبیو وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کیسے کر سب یا ایہواللذین آمنو جی صلو علیہ وسلم متسلیمہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہواللذین آمنو صلو علیہ وسلم متسلیمہ شعبہ نے کہا کہ آپ نے ہمیں سلام پڑھنا تو سکھا دیا ہے یہ جو اتشاد کے اندر تو درود کیسے پڑھیں پھر آپ نے درود کی الفاظ سکھا ہے سبحان اللہ ایک ایک بات آپ سکھا کے گئے ہیں دین کو مکمل کر کے گئے ہیں اور حدیثوں میں مختلف درود موجود ہیں جو آپ پڑھتے ہیں میں اسی کی بات کروں گا وہ بھی سیدیس میں موجود ہے جسے درودِ ابراہیمی کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اے اللہ تُو سلامتی بھیج محمد پر یہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سے اللہ سے پیارے نبی کے لئے دعا مانگ رہے ہیں درود میں اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد اور آپ کی آل پر سلامتی بھیج کما صلیتا علیہ ابراہیم جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیجی وعلیہ آل عبراہیم اور اس کی آل پر پیارے نبی اور پیارے نبی کی آل پر اسی طرح سلامتی بھیج جس طرح دونے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر سلامتی بھیجی اللہ کی سلامتی بھیجنا یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کوئی چیز پڑھتا ہے اللہ اپنی رحمت کر دیتا ہے وہ سلامتی ہے جب ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں جو کہ ہم خود نہیں سلامتی بھیج سکتے تو ہم اللہ سے کہتے ہیں بے شک تو تعریف کیا گیا اور بہت بزرگی والا ہے اللہ مبارک اے اللہ تو برکت بھیج برکت فرما دے اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد محمد پر اور آپ کی آل پر کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید جس طرح تُو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت بھیجی اس طرح اینے بھی برکت حطا فرما دے تُو بے شک حمید ہے اور مجید ہے بہت بزرگی والا ہے بڑی تعریف کیا گیا ہے یہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں نماز کے اندر یہی درود پاک جنازے کے اندر بھی ہے جو جنازے میں درود پاک اس کے علاوہ آپ پڑھیں گے تو اس کی پر حدیث دخانی پڑھے گی نماز میں اسی درود کا ذکر ہے یا اور جو درود حدیث میں مذکور ہیں جو اور حدیث میں درود پاک مذکور ہیں میں ان کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں بعض جو درود ہیں ان میں ذریعتِ ہی وزوجِ ہی کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تو محمد پر اور آپ کی اولاد پر اور آپ کی بیویوں پر سلامتی بھیج بیویوں کا بھی ذکر ہے کسی درود میں جو حدیثوں میں موجود ہے سیدنا و مولانا کے الفاظ نہیں ہیں آپ نے علماء اکرام کو سنا ہوگا پڑھتے ہیں اللہم سیدنا و مولانا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید تھے ہمارے سردار تھے اور جب درود میں آپ نے یہ نہیں سکھایا تو پھر آپ نے درود میں یہ نہیں بڑھنا چونکہ درود میں جو آپ نے سکھا دیا وہ ہی بڑھنا ہے جس طرح آپ اسے کسی کو شک ہے کس بندے کو شک ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے دوسرے عمر رضی اللہ عنہ تھے تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ تھے چوبتھے علی رضی اللہ عنہ تھے اگر کوئی ازان میں یہ کہنا شروع کر دے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں اور اس طرح گرنا شروع کر دے تو آپ کہیں گے کہ یار جتنی ازان سکھائی ہے پیارے نبی نے ازان آپ وہی پڑھو اس میں شک نہیں کہ وہ چاروں خلیفہ تھے لیکن اب ازان میں تو شامل نہ کرو یا پیارے نبی کی حدیث میں دکھاؤ کہ آپ نے کہا ہو کہ ان کا اعلان بھی کریں ساتھ این اسی طرح یہ محبت میں آ کر سیدنا کے لفظ درود میں بولنا یا مولانا کے لفظ بولنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے ہمارے ہاں تو ہم عجیب لوگ ہیں کہ اگر کسی نے عربی زبان میں کوئی نظم پڑھی تو ہم نے اس کو درود بنا لیا جو درود تاج ہے یہ عربی میں کسی نے نظم پڑھی یہ حدیث کی کسی قدام میں نہیں ملتا درود تنجینہ کسی حدیث کی قدام میں نہیں ملتا درود لکھی اور مائی کسی دی اس کی کتاب میں نہیں ملتا عربی میں لکھ دیئے بس اور عوام و ناس سمجھتے ہیں کہ یہ درود ہے اور یہ محبت کی بات ہے درود لکھی جو ہے لکھ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے تو وہ اس کا نام ہی لکھی رکھا ہوا ہے جیسے شب قدر ہے شابت عربی کا لفظ ہی نہیں ہے یہ تو فارسی کا لفظ ہے یہ لیلہ تل قدر ہے یا شب برات ہے جیسے شب برات رکھا ہوا ہے ایک رات کا نام تو بارحال ہم نے درود وہی پڑھنا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور آپ کو اللہ نے سکھایا ہے جبریل کی دریئے یا وہی کی دریئے یعنی اللہ پاک نے سکھایا ہے اور یہ درود اتنی بڑی دعا ہے حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے بھیجا ہے اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس سے خوش نہیں ہوتے خوشی کی خبر دی آپ نے پوچھا کس بات سے فرشتہ نے کہا کہ آپ کا امتی کوئی بھی جب آپ پر ایک بار درود پڑے گا تو اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے اور ایک بار سلام پڑے گا تو اللہ پاک دس بار سلامتی بیجے گا ایک بار نہیں دس بار اور دیکھیں آپ خوش ہوتے ہیں جب امت کا فائدہ ہوتا ہے آج کا کوئی لیڈر ہوتا نا اس نے کہنا تھا میرا تو اس میں فائدہ نہیں ہے تو آپ مجھے خوشی کی خبر دے رہے ہیں تو یہ درود اتنی بڑی دعا ہے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں دعا پڑتا ہوں دعا مانگتا ہوں اللہ سے اپنی حاجات پیش کرتا ہوں تو میں درود کو تین چتھائی پڑتا ہوں یعنی چوتھا ایسا درود پڑتا ہوں آگے دعا مانگتا ہوں تو کیا یہ کافی ہے پیارے نبی جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم روضے میں درود پڑ سکتے ہیں آپ روضہ ٹوٹتا نہیں ہے جب محمد کا نام آئے نا نہیں ٹوٹتا گرنٹی دیتا ہوں کاری صاحب شیخ بیٹھے ہوئے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بات کیا کر رہا تھا بس درود کی تو کر رہا تھا بات کیا تھی بھائی جان بات یہ تھی کہ اس نے کہا ایک بھائی کو یاد ہے شکر ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں تو تیسرا حصہ درود پڑتا ہوں باقی دعا مانگتا ہوں کتنا کافی ہے پیارے نبی جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اس کو بڑھا حال ہو جتنا تم چاہو اس نے کہا جی میں آدھا درود پڑھ لوں آدھا دعا مانگ لوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن چاہو تو بڑھا لو اس نے کہا جی تین اسے درود پڑھ لوں صحیح حدیث ہے اور ایک اسے دعا مانگ لوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چاہو تو اور بڑھا لو اس نے کہا جی پھر میں تو درود ہی پڑھوں گا یعنی آپ درود اکیلہ پڑھیں درود صحیح حدیث میں ثابت شدہ درود ہو فیصل آباد کا بنا ہوا نہ ہو یا پاکستان کا یا انڈیا کے شہر بریلی کا مدینہ کا بنا ہوا ہو جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو تو اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ دعا نہ بھی مانگے تو اللہ بغیر دعا مانگے آپ کو عطا کر دے گا اتنا بڑا درود ہے ہم لوگوں کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ جس کی جو حاجد پوری نہیں ہو رہی یہ کر کے دیکھے حاجد پوری ہو جائے گی کیونکہ یہ نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے لفاظ ہیں تو درود پڑھنا چاہیے نماز میں آخر پر اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیقہ تعافیٰ سبحان ربک رب العزت اما یاصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العزت